بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلیم کرنے سے انکاری ہیں قادیانیوں کا مسئلہ دیگر غیر مسلم سے مختلف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی نیا دین پیش نہیں کیا بلکہ ختم نبوت پر اور زیادہ دروست الفاظ میں کہنا چاہیے کہ اسلام پر ہی ڈاکہ مارا ہے قادیانیوں کا پہلا بنیادی عقیتہ یہ ہے جو قادیانیوں کی کتاب حقیقت الوحی ایک غلطی کا ازالہ اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں نعوذ باللہ دو محمد آنے تھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے اور دوسرے نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے ہیں مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد کتاب کلمہ الفصل میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے اس لیے پاکستان کے آئین میں ہے کہ اگر کوئی قادیانی شعائر اسلام استعمال کرے مثلا ماشاءاللہ کہے یا انشاءاللہ وغیرہ کہے تو اس پر 298 سی لگے گی جس کے مطابق اسے تین سال قید ہوگی لیکن اگر کوئی کلمہ پڑے اور اس میں لفظ محمد استعمال کرے تو اس پر 295 سی لگے گی جس کے مطابق سزائے موت ہوگی کیونکہ وہ مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے اسی لیے سزا سے بچنے کے لیے وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے وہ چھپے رہتے ہیں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 1857 کی جنگ میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اب دوبارہ مجھ پر یعنی مرزا قادیانی پر نازل ہوا ہے یعنی مرزا قادیانی کے مطابق سورہ کوثر اس پر نازل ہوئی ہے وارا فا انا لا کا ذکرک اس کے لیے کہا گیا ہے اور رحمت اللی العالمین بھی اس کے لیے کہا گیا ہے استغفراللہ مرزا قادیانی کی مجلس میں اس کے ایک مرید قاضی اکمل نے یہ اشار پڑے اور مرزا قادیانی نے اشار سننے کے بعد بجائے اس کے کہ قاضی کے موں پر تھپڑ مارے ان اشار کو فریم کروا کے کمرے میں لگا لیا اشار یہ تھے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل مرزا قادیانی کو دیکھے قادیان میں استغفراللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس سے زیادہ گستاخی کیا ہوگی یہ مرزا قادیانی کی بیویوں کو ام المومنین مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور مرزا کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں اپنی کتاب کو قرآن اور قادیان کو مکہ اور ربوہ کو مدینہ کہتے ہیں قادیانیوں کی کسی کتاب کا انگلیش میں ترجمہ نہیں ہوا اور یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے حالانکہ ان کو انگلیش کتابوں کی زیادہ ضرورت ہے اگر یہ صرف ایک کتاب کشتی نو کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں تو اکثر قادیانیوں کو بات سمجھ آ جائے روحانی خزائن جلد نمبر انیس کی اس کتاب کشتی نو کے صفحہ نمبر اکاون پر لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کیس طرح ہیں وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے لیکن آپ کے باپ کا نام تو غلام مرتضی ہے ان کی والدہ کا نام مریم تھا لیکن آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے مرزا قادیانی نے انتہائی بیوکوفانہ اور غلیز جواب دیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے جنسی عمل کیا جس سے میں خود ہی دس ماہ حاملہ رہا اور پھر میں خود ہی پیدا ہوا اس سے بڑھ کر اللہ کی شان میں کیا گستاکی ہو سکتی ہے استغفراللہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مرزا قادیانی کس قدر غلیز انسان تھا اگر یہ خود کو غیر مسلم تسلیم کر لیں تو مسلمانوں سے ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا مرزا قادیانی نے بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے نبوت اور قرآن مجید کو بھی اپنی طرف مول دیا ہے قادیانی کبھی بھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی ایک شریف انسان تھا میں اگلی ویڈیو میں اس موضوع پر بھی بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی نے اور کیا کیا دعوے کیے تھے اس نے ٹوٹل بارہ دعوے کیے تھے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں